اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چرت سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حلو سچا اور صادق ہے یہ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فساحت و بلاوت کا تھاٹے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور بڑھک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب جل جلال کی طرف سے عطا کردہ ہوا حسین تحفہ ہے جس نے تئیس برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بریفہ صحاب، بلغہ، عدبہ اور شعرہ حیران و ششتر رہ گئے جن کے آیتوں کو سن کر پتھر دل بوم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جس نے رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے سرہ پاہ ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو عجاز بخصا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاتین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفات کے شامیانے گر گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدلت محبوب حقیقی و رضا نصیب ہوئی یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدلت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا آجز و قاسر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیر دئیے یہی وہ قرآن ہے جس نے جلالت گمراہی کے دلدل میں فصیح ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشارت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجر چمن میں بہار پیدا ہوئی محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ قرآن پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ کو رٹنی کو حماقت بتلائے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پرنا بے سودھ ہے افسوس اور افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ ابتحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورط کی کما کون تترکتل فی الدنیا فإن منزلک اند آخر آیتا تقرأوها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑتا جا اور جنک کے درجوں پر چڑتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہیں جہاں آخری آیت پر پہنچے یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان چاند و سورت ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر چکتے یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین جس جاک پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس راک میں نازل ہوا وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علیہ سائر کلامی کا فضل اللہ علیہ خلقی اللہ کی کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق و تعالیٰ شانو کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلعارہ خدا کا پیارہ نبی انشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پر اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورت سے بھی زیادہ روشن تاچ پہنا جائے گا گوھر کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پرنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور دس ایسے آدمی جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں شفارش کرے گا پروردگار عالم اس کی شفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی مسلمانوں قرآن پاک وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے معادن حیات اور سرچسمہ زندگی ہے وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی دنیا جس کو زلیل و حقیر جانتی تھی کوئی ان کو اوٹ کی میگنیوں میں کھیننے والا سمجھتا کوئی ان کو جہلائی عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائی عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا جن کو نفر سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورزو عنہم کا اعجاز ملا جس جمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیل القروم ہو گیا وہ مرد قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی جس نے قیسر و قسرہ کا گرور خاک میں ملا دیا بری بری سلطنتوں اور حکومتوں کا تقتب لر دیا محترم دوستو قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی قرآن آیا تو عدل و مسامات کا پیغام آیا قرآن آیا تو مذہب اسلام فیلا قرآن آیا تو مرد قوم زندہ ہوئی قرآن آیا تو قیسر و قسرہ کا گرور خاک میں ملا قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنٹے ٹوٹ پڑے قرآن آیا تو کفر و شرق جم تول گئی قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرچتار بنے قرآن آیا تو توحیب میں لی ایمان ملا قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن آتا ہوا ہاں ہاں مجھے کہلنے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی قرآن آیا تو تاریخی کافور ہوئی قرآن آیا تو امن و آمان اور سلامتی آئی قرآن آیا تو احکام ملے شریعت ملی قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی قرآن آیا تو زلالت گمراہی کے وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا مگر افسوس صد افسوس ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا زلط و سوائے کی غار میں جا گری وہ قوم کامیابی جس کے آگے بھر کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خون خاندرندوں نے میدان خالی کر دیا تھا آج ایک چیٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا آج گلامانہ اس زندگی بسر کر رہی ہے وہ قوم جس پر کبھی تاریخ نازہ تھے آج ماتم کنا ہے وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی حال مستقبل اس کا تاریخ ہے مسلمانوں سمجھو اور غوشیار ہو جاؤو گفلت کا پردہ چاک کرو قرآن سے وابستہ ہو جاؤو ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی حاجلی نے جلسہ جان عصار صحابہ اکرام کے قدب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی اس کو لے کر وہ آگے برے اور کامیابی ان کے قدم چمتی گئی وہ قرآن ہی تھا جس کے برکت سے بدر کے میدان میں تین سو تیرہ نے مکہ کی قسمت پلٹ دی آج ہم کروڑوں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے جان ہماری محفوظ نہیں مال ہمارا محفوظ نہیں عزت و عبرو سے ہماری کھلوار ہے نہ ہماری مساجد محفوظ ہے نہ ہماری مدارس محفوظ ہے جلم و چدم کی چکی ہمارے لئے گھوم رہی ہے مسلمانوں ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے ساٹھ ہزار فوج کا لشکر تیار ہے مسلمانوں کی فوج دس ہزار ہے اسلامی فوج کا کمانڈر حضر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے مسلمانوں کا اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے مشورہ ہوتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ تین سو آدمی لے کر جائے اور پتہ لگائے کہ دشمن کی فوج کہاں ہے اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایوانی قوتیں دیکھئے فرماتے ہیں تین سو کی ضرورت نہیں میرے ساتھ صرف تیس آدمی کافی ہے صحابہ ارز کرتے ہیں آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک ہو مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے تیس آدمی سے کچھ نہیں ہوتے کم از کم ساٹھ آدمی لے جاؤ چنانچہ تیس آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا چند مل کے فیض فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے اور اس کی تعداد ساٹھ ہزار ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایمانی حرارت جوش میں آئی فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہیں میری رائے ہے کہ ادھر منتجر صحابہ اکرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں اس کے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوقی سہادت ہے جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی قصد تعداد سے پروا کیا ہے اسلامی فوج کا وہ مجاہد آزم سب بناتا ہے دوسری طرف ساٹھ ہزار فوج کا لشکر تیار ہے ہامان بن ولی آگے بڑھتا ہے کہتا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہوتی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو ساٹھ ہزار سے لرنے کے لیے ساٹھ آدمی لے کر آئے ہو جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور دو دو بورے خجور اور چند اشرفیہ دیتے ہیں کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو یہاں سے چلے جاؤ دوستو جگر پر ہاتھ رکھئے اور سنیے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو وائز بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے تجھے شرم نہیں آتی اپنی وزدلی کے وائز کو پردے میں چھپاتا ہے تم میں لرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے حامان بن ولی اسلامی مجاہد کا اس لرکار کو سنکا جوش میں آتا ہے فوج کو حکم دیتا ہے پکر لو ان ساٹھ آدمیوں کو چنانچہ ساٹھ ہزار کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس میں بھج جاتے ہیں راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جانباس سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں سوائے تلواروں کی چمک اور کچاکچ کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا صرف تین گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تاریخ شاہد ہے زمین و آسمان گواہ ہے کہ ساٹھ نے ساٹھ ہزار کا موہ فیر دیا حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کونسی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں یہ طاقت و قوت پیدا کی دوستو یہی وہ قرآن پاک تھا جس نے ایک کو ایک ہزار پر بھاری کر دیا تھا کسی نے سچ کہا ہے وعدہ غلبہ ہے مؤمن کے لئے قرآن میں پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسرے ایمان میں محترم حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا اسے سینے سے لگانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سمر جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دو پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخری نیہمتوں کے وجہے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اگر بیان اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکراب ضرور کر دیں جزاک اللہ